موسیقی عام نا صرف لذیذ ہوتے ہیں بلکہ صحت کے لیے متعدد فوائد کے بھی حامل ہوتے ہیں اور احتدال سے کھانے پر یہ مجموعی صحت پر جادوی اثر کر سکتے ہیں مگر کھانے سے ہٹ کر بھی عام چہرے کی خوبصورتی کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہو سکتے ہیں عام کا گودہ کو جلد پر لگانا متعدد جلدی مسائل کا حل ثابت ہوتا ہے گرم موسم میں جلد کی رنگت خراب ہونا عام ہوتا ہے مگر اس سے بچنا بھی آسان ہے عام کا گودہ جلد کی نمی بھی بحال رکھتا ہے رنگت صاف رکھنے اور جلد کی نمی برقرہ رکھنے کے لیے عام کا گودہ لیں اور اسے چہرے پر دو سے تین منٹ تک رکھنے پھر اسے پانچ منٹ کے لیے لگا چھوڑ دیں جس کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں اس سے جلد کی جگمگاہت واپس آتی ہے جبکہ رنگت بھی بہتر ہوتا ہے اس عمل کو موسم منتاج کے لیے ایک ہفتے میں تین بعد دھولائیں اس کے لیے پکے ہوئے عاموں کا گودہ اور دو چائے کے چمٹ بیسن چائے کا چمٹ شہد اور چند بادام لیں ایک ڈونگا لیں اس میں عام کا گودہ ڈال دیں جس کے بعد بیسن بادام اور شہد کو گودے میں ڈال کر انہیں اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اس مکسچر کو نرمی سے چہرے پر رگڑیں اور دس سے بارہ منٹ تک لگا چھوڑ دیں اس کے بعد پانی سے دھولیں اس عمل کو دوبارہ دورانہ جلسی ہوئی جلد کو بحال کرتا ہے اگر تو آپ کی جلد آئلی ہے تو یہ فیس پیک آپ کے لیے ہی ہے پکے ہوئے عام کا گودہ ایک کھانے کا چمٹ دہیں اور ایک چائے کا چمٹ شہد لے کر انہیں اچھی طرح مکس کر کے گاڑھے پیشٹ کی شکل دے دیں اسے چہرے پر دس منٹ تک لگا رہنے دیں طبعی مہرین کے مطابق ویٹامین ای سے بھرپور عام کے استعمال سے انسان صحت مند اور شاداب رہتا ہے یہ ویٹامین جلد کو تروتازگی فرام کرتے ہیں اور چہرے کو دانوں اور کیل محاصل سے بچاتے ہیں عام میں شامل ویٹامین سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے جبکہ اس میں موجود ویٹامین اے بینائی کو کمزور ہونے سے سورج کی تیز شعوں سے مذرے اثرات سے بچاتا ہے مہرین کے مطابق جو لوگ عام کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دمے میں مبتلا ہونے کی امکانات کم ہو جاتے ہیں عام میں شامل انٹی ایکسیڈنٹس آنتوں اور خون اور گلے کے گدودوں کے سرطان کے خلاف بھی موثر کردار ادا کرتے ہیں اور عام کھانے کے شکینوں میں اس سرطان کی شرح کم ہوتی ہے عام کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام کھانے سے وقت سے پہلے ہڈیوں کی کمزوری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں تحقیق کے مطابق عام میں موجود ویٹامی اے بی اور سی فائبر کے علاوہ بیس دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی گردش میں شکر کے جذب ہونے کے عمل کو کم کرتے ہیں امریکی مہرین کے مطابق عام میں موجود قدرتی مٹھاس کی مناسب مقدار شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دے نہیں ہوتی عام میں موجود ریشے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام حضم کو درست رکھتے ہیں دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے عام ایک بہترین پھل ہے اس میں موجود پٹاشیم، فائبر اور ویٹامین دل کی صحت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جبکہ اس میں موجود پٹاشیم، فشار خون کو کابو میں رکھتے ہیں طبعی مہرین کے مطابق ویٹامین ای سے بھرپور عام جلد کو ترو تازہ رکھتے ہیں چہرے پر دانیں نہیں نکلیں دیتے جبکہ ویٹامین سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتے ہیں وزن میں کمی کی صورت میں عام اور دودھ کا استعمال زبدستی اور مثالی علاج ہے عام میں شکر تو ہوتی ہی ہے لیکن پروٹین کی کمی ہوتی ہے دوسری طرف دودھ میں پروٹین ہوتی ہے لیکن شکر نہیں ہوتی یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ عام بالوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں ویٹامین اے پایا جاتا ہے جو بالوں کی نشونمہ اور جسم کے ٹیشو کے لیے بہترین ہیں یہ چہرے کی جلد اور بالوں کو خوبصورت اور دلکش کرنے میں مدد دیتا ہے تاہم زیابیٹس کے مریض عام کھاتے ہوئے احتدال کا خیال رکھیں کیونکہ عام میں چینی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اس لیے اسے کسرت سے کھانا خون میں شگر کی سطح میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے عام کی یہ چینی وزن میں اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے اسے افراد جو وزن میں کمی کے لیے تدبیر کر رہے ہوں انہیں تو عام بہت زیادہ احتیاط سے کھانا چاہیے عام میں کئی طرح کے ویٹامین اینٹی ایکسیڈنٹس پولی فینیوریلز اور فائبر پائے جاتے ہیں اس کی کئی فوائد آنتوں کی سوزش دور کرنا نظام حازمہ کو بہتر اور غیزہ کو فوری طور پر جزو بدن بنانا ہے آج کی تیز رفتار زندگی میں ہر دوسرا فرد خراب نظام حازمہ اور بیٹ پیٹ کے امراض میں مبتلا ہے اور عام اس کا محصر حل ہے ٹیکسوس اے اینڈ ایم یونیورسٹری کے ماہرین نے اس کا عملی مظاہرہ کیا انہوں نے چھتیس خواتینوں و حضرات کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ان میں سے ایک گروہ کو روزانہ تین سو گرام آم کھلایا گیا اور دوسرے گروہ کو فائبر کا پاورڈر دیا گیا دونوں گروہوں کی گزہ میں پروٹین، کیلوریز، کاربو ہائیڈریٹس، فائبر اور پروٹین کی مقدار یقصہ رکھی گئی تھی ایک ماہ بعد دونوں گروہوں نے کبز کم ہونے کے اعتراف تو کیا لیکن آم کھانے والوں میں اس کا اثر بہت نمائی تھا اس سے ثابت ہوا کہ بہترین اور مہنگے فائبر سپلیمنٹ ایک طرف رکھ کر آم کھایا جائے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے یونیوارسٹری کے پروفیسر سوزین مارٹس نالکوٹ نے بتایا کہ آم کبز دور کرنے، آنتوں کی جلن کم کرنے اور حازمے کو بہتر بنانے کا زبدست نسخہ ہے اس میں موجود فائبر کسی بھی سپلیمنٹ سے کم نہیں تبیہ مہرین کے مطابق یہ ویٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کو ترو تازہ رکھتا ہے اور جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ چہرے پر دانیں بھی نہیں نکلیں دیتا جبکہ ویٹامین سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے اس میں موجود ویٹامین اے بینائی کو کمزور نہیں ہونے دیتی قدرتی مٹھاس کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے جو شوگر کے مریضوں کیلئے نقصان دے نہیں عام کے ریشے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں اور نظام حضم کو درست رکھتے ہیں اس میں انٹی ایکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو آنتوں اور خون کے کینسر کے خطرے کو کم کرتے ہیں کچھا سبز عام ویٹامین سی کی وافر مقدار کے سبب خون کے امراض کا بھی گارگر علاج ہے جو یہ خون کی نالیوں کی لچک میں اضافہ کرتا ہے اور خون کے نئے خلیے بنانے میں مدد دیتا ہے اس کے استعمال سے گزائی فلاد فوڈ آئرن کا انجداب ہو بڑھتا ہے جبکہ خون کا اخراج رکھتا ہے یہ تبدت انیمیا حیزہ اور پیچس کے خلاف بدن میں مضاہمت بڑھاتا ہے وزن میں کمی کی صورت میں عام اور دودھ کا استعمال زبدست اور مثالی علاج ہے عام میں شکر تو ہوتی ہی ہے لیکن پروٹین کی کمی ہوتی ہے یہ پیلا پیلا میٹھا میٹھا عام فروٹس کا کنگ جانا جاتا ہے جو ویٹامین اے سی اور ای سے مالا مال ہوتا ہے اس میں خون بڑھانے جان بنانے کے وافر مقدار اجزاء موجود ہوتے ہیں اس پھل میں موجود کیلشم آپ کے ہیڈیوں کا مضبوط بھی بناتا ہے عام کھانے سے کینسر بھی نہیں ہوتا جبکہ کولیسٹول کم کرنے اور مٹاپے سے بھی بچاتا ہے عام موسم گرمہ میں آتا ہے لیکن اس موسم کی ایک بہت ہی خاص بات ہے مزدار اور خوش ذائقہ عام جسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اس پھل کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ روزانہ ایک عام تو ضرور کھانا چاہیے عام میں پائے جانے والے پروٹین گیلک ایسٹ ڈیگر اجزاء کولیکن چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہو کیمیا سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اس میں ویٹامین سی اور فائبر بھی ہوتا ہے جو کولیسٹول کو کنٹرول کرتا ہے عام کے ٹکڑوں کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر رکھیں یہ بند مساموں کو کھولتا ہے جلد کو ساف کرتا ہے اور آپ کو کیل محاصوں اور دانوں سے بچاتا ہے عام جسم میں الکی کے زخیروں کو بھی برکرہ رکھتا ہے اس کا فائبر بھوک کو کنٹرول کرتا ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے زیابیرز کے سی شکار افراد عام کے پتوں سے انسولین کو کنٹرول کر سکتے ہیں پانچ سے چھ پتے عام کے لے کر انہیں اُبال لیں اور پھر صبح اس پانی کو پیئیں عام میں ویٹامین ای کسرت سے پایا جاتا ہے جو جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے عام کا جوس گرمی کا توڑ ہے اور اس میں پائے جانے والے مختلف قسم کے ویٹامین قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے عام شہد اور دودھ کا امیزہ استعمال کریں عام کھانے سے توجہ اور یاداشت کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے یہ خواتین کے لیے بہت ضروری انصر آئرن کسرت سے فراہم کرتا ہے گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے اور ہلکی بھوک کو مٹانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے